آج سے کچھ دن پہلے جب بنگلہ دیش میں عوامی مقامات پر لوگوں کو پیشاب کرنے سے روکنے کے لیے عربی میں یہاں پیشاب نہ کرو لکھا گیا تھا تو وہاں کے لوگ اسے مقدس عبارت سمجھ بیٹھے تھے اور انہوں نے وہاں موتر ویسرچن کرنا بھی چھوڑ دیا تھا مگر اب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے اچھرا میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے وہاں ایک خاتون پر ڈیجیٹل عربی لینگویج پرنٹ شدہ لباس پہننے پر توہین مذہب کے الزامات لگائے گئے کچھ مشتل لوگوں نے تو اس خاتون پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی جس نے ملک میں مذہبی شدت پسندی کے معاملے کو ایک بار پھر ہوا دے دی تھی دراصل زیادہ تر مسلم ممالک کے لوگوں کے لیے عربی زبان کو مقدس سمجھ جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن پاک میں لکھی گئی زبان ہے اب آپ اسی بات سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ ماضی قریب میں ہم میں سے زیادہ تر پاکستانی سعودی عرب کی حکومتوں کو تب تک مقدس مانتے رہے جب تک کہ انہوں نے اپنے عمل سے ہمیں چپ ہو جانے پر مجبور نہیں کیا لاہور کے علاقے اچھرہ میں پیش آنے والے واقعے میں ایک خاتون نے عربی خطاتی کی کڑھائی والا لباس پہنا اور یہ وہاں پر موجود لوگوں کو موشتر کرنے کے لیے کافی تھا جل دھی ایک حجوم وہاں اکٹھا ہونے لگا اور صورتحال اتنی گھمبیر ہوئی کہ ہوتل کے عملے نے خاتون کو بچانے کی کوشش میں ریسٹورنٹ کے شٹر بند کر دیئے اور کوشش کی کہ پولیس آ کر خاتون کو بچا لے یہ واقعہ ایک سے زیادہ ویڈیو اس پر ریکارڈ کیا گیا جو تیوی سے آن لائن گردش کرنا شروع ہو گئی جس نے بہت سے لوگوں کو یہ سوال کرنے پر مجبور کر دیا کہ آخر اس خاتون کے لباس پر اصل میں ایسا کیا لکھا تھا کہ جس نے اس طرح کے غم و غصے اور تنازے کو جنم دیا مگر بعد میں یہ آپ کے لیے بھی حیرانی کا باعث منع ہوگا کہ اس خاتون نے جو ڈیجرل لباس پہنا ہوا تھا اس پر ایک سادہ عربی خطاتی تھی اور اس کا ترجمہ اردو زبان میں لفظ حلوہ بنتا تھا اس لفظ کے علاوہ خاتون کے لباس پر موجود دوسرے فانٹ سے پتا چلا کہ یہ ہمارے پاکستانی علیف اور بے کی طرح عربی میں لکھے گئے سادہ فانٹس کے سوا کچھ بھی نہیں یہ بات بھی سچ ہے کہ جب لباس یا دیوار تر خطاتی یا عربی کی بات آتی ہے یا فیشن میں شامل ہوتی ہے تو پاکستانی اکثر اسے توہین مذہب سے جوڑ دیتے ہیں جس سے زبردس حجون کے حملے یا لوگوں میں غم و غصہ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ہم سب نے پچھلے دنوں لاہور میں ہوتا دیکھا تھا بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ لاہور کے علاقے اچھرہ میں عربی حروف سے مزیجن لباس پہن کرانے والی خاتون کو ایس ڈی پیو گلبرگ لاہور اے ایس پی شہر مانو نکوی نے اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے مشتل حجوم سے بحفظت بچا لیا یعنی اس بات پر ہم سب کو خوش بھی ہونا چاہیے کہ اس گھٹن زدہ معاشرے میں ایک مشتل مردوں کے حجوم میں گھری بے گناہ عورت کو اسی معاشرے کی ایک بہادر عورت نے انتہائی اعتماد کے ساتھ بچا لیا ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی بیٹیوں کو اے ایس پی شہربانو جیسا بہادر اور انسانیت کا فخر بنائی اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی اس صدقہ جاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمی لکھ کر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بھکھر نیٹریک ویڈیوز ناظرین اگرامی کچھ دن پہلے لاہور کے اچھرا بازار میں شوہر کے ہمراہ شاپنگ کے لیا یہ خاتون کو لباس پر لکھے عربی حروب کے باعث مشتل حجوم کے جانب سے حراسہ کی جانے کا واقعہ بھی شائع تھا وائرل ویڈیو میں خاتون کو خوف کے عالم میں اپنا چہرہ چھپاتے دیکھا گیا تھا جس کے بعد خاتون پولیس آفیسر اے ایس پی شہربانو نکوی اپنی جان خطرے میں ڈال کر خاتون کو مشتل حجوم سے باہفاظت بچانے میں کامیاب ہوئی تھی اس دوران خاتون پولیس آفیسر کے مشتل حجوم سے بات کرتے ہوئے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے ویڈیو میں خاتون پولیس آفیسر مشتل حجوم کو یقین دلا رہی ہیں کہ اگر خاتون کی جانب سے توہین مذہب کا ارتکاب کیا گیا ہے تو وہ خاتون کے خلاف قانون کے تحت کاروائی کریں گی اس حوالے سے انسپیکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان ارمر کا سوشل میڈیا پر بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ لاہور کے ایک علاقے میں پیدا ہونے والی ناخوشگوار صورتحال کے دوران اپنی جان خطرے میں ڈال کر خاتون شہری کو مشتل حجوم سے باہفاظت بچا کر لے جانے والی اس ڈی پیو گلبرد لاہور اے ایس پی شہربانو نکمی کو پنچاب پولیس کی طرف سے بے مثال جررت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر قائد اعظم پولیس میڈل کیو پی ایم سے نوازنے کے لیے حکومت پاکستان کو سفارشات بھیجوائی جا رہی ہیں دوسری جانے مریم نواز نے بھی پولیس افسر اے ایس پی کو خراج تحسین پیش کیا ہے ہم سب کو بھی یہ بات ماننی چاہیے کہ اے ایس پی گلبرد شہربانو نے بہادری اکلمندے فرض شناسی کا مثالی مظاہرہ کیا شہربانو بروقت نہ پہنچتی تو حادثہ ہونے کا خطرہ تھا مریم نواز کا کہنا تھا کہ شہربانو آپ کا شکریہ آپ پر ہم سب کو فخر ہے دباؤ تعداد اور مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے قانون اور انسانیت کا سر اونچہ کیا ہے توقع ہے کہ پولیس فورس کا ہر فرض اسی جذبے سے عوام کے جان و مال کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرے گا عزر مسلم لیگ نون کے رہنما ایسن اقبال نے لاہور واقعے پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ ویڈن اے ایس پی شہربانو مذہبی جنونیت سے معاشر کو بچانا ہم سب کا فرض ہے عربی خطاتی کا لباس قرآن پاک سے منصوب کر کے حجوم کے ہاتھوں ایک جان ضائع ہونے سے بچ گئی خدا ہم پاکستانیوں کو حقیقی طور پر انسانیت کی مدد کرنے والا بنائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا